پانچ لاکھ روپیہ یہ لوگ روز جیز کیس جیزی پیسہ میں جمع کروا رہے ہیں بلکل ایسا یہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے یہ ہماری ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں نیوز الائٹ اب ایک ایسا نکشاف کرنے والا ہے کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ جو فقیر مافیا ہے یہ کھاریاں سے ہی کم از کم پانچ لاکھ روزانہ کموں بیش ڈیڑھ کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک مہینے کا یہ بھیج رہے ہیں سندھ میں اور اس کے علاوہ وارداتیں علیدہ لوگوں کی ریکی علیدہ اور لوگوں کے بچے جو اغواق ہوتے ہیں وہ اس کے علیدہ یہ کام ہے اس وقت میں موجود ہوں خاریاں باس ٹین کے اوپر اور ناظرین ایک خاریاں لالا موسا دنگا یہ دو تین شہروں کا جو مین مسئلہ جو ہم نے نیوز الائٹ کی ٹیم نے دو تین دن کی محنت سے یہ ٹریس آؤٹ کیا ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے یہ جنوبی پاکستان کی طرف سے اور اندرونے سندھ کی طرف سے بھیکاریوں کی ایک بہت بڑی کھیب آئی ہوئی ہے صبح کے ٹائم یہ پوری ایک بس آتی ہے جن میں کموں بیش پچاس کے قریب یہ عورتیں ہوتی ہیں عجیب و غریب قسم کا ان کا حلیہ ہوتا ہے کوئی جو راہ چلتا مسافرین سے محفوظ نہیں کوئی ریڑی بانی ان سے محفوظ نہیں کوئی مزدوری کرنے والا رکشہ چلانے والا ان سے محفوظ نہیں اگر سارا دن تپتی دھوب میں کسی کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو یہ بالکل ایک گھیرہ ڈال کر اس کے گرد اس سے پیسے مانگنے لگتے ہیں اگر کوئی گاڑی پارک کرتا ہے بیٹھنے لگتا ہے تو گاڑی کے اندر یہ پورے گھیرہ ڈال کر سارے کے سارے یہ اس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں کپڑے کھیچتے ہیں اور دوں کے پیچھے جاتے ہیں اور یہ کوئی عجیب و غریب نہ ان کو کوئی اتنی پنجابی سمجھ آتی ہے اور نہ ان کی زبان جو ہے وہ ہم کو سمجھ آتی ہے نیوز گیلرڈ کی ٹیم نے یہ چیز ٹریس کی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا ہم انکشاف کرنے والی ہیں کہ یہ گروہ کرتا کیا ہے اور اس کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں اور یہ کتنی ان کی آمدن ہیں تو چلیے میرے ساتھ بھی بھی کٹھیاں ہو جاندے ہیں مانگاں نہ لیں وہاں مغر یوں نہ دے واقعی یعنے کلتان کو کنی کی تعداد ہے انہوں نے ٹیرساری تعداد ہے جنب سوڑے سرائن دی دو تین ویگنا پارکے ہم دی سارے سی آتے ہیں سارے سی آتے ہیں سارے سی آتے ہیں انہوں نے روز سمجھ آئی دے ہیں انہوں نے رکھی دے ہیں توڑی میرے بانی ہے بی بی بیاں پہنے سنڈیاں تھی ہیں بعد ہیں جسر کство کچھ کریں کوئی کردہ بھی عائلہ جیگنے دوسرے مزدور بلکل خریفہ مقاع Lö схacaks Have library سا رہا ہے لا‌ستvadے ہیں سارے ہیں بہت سانگا کر دیں گٹیانہ بیچ روڈان بیچ پاج پاج کے لوگانی سنگلہ دن موبیل کا آیا جاندی ہیں موبیل کا آیا جاندی ہیں اب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایک بس ٹرائیور جو کہ ڈنگا سے کھا رہی ہیں یہ بس چلتی ہے ان سے بات کریں صبح جناب آیا جاندی ہیں چھے بجے سوڈیاں نہیں آئی رہتی ہیں نا نا پائن پائن زیارتی دے آڑی لاندی ایک بچی یہ بھی اسی انشاءاللہ انکشاف کرنے لگیا کہ روزانہ دا پیسہ کنا دے کتھے جمع کرنے پائن پائن زیارتی آڑی لاندی ہیں پول دے تھلے رہنی ہیں دو جیدی ہیں دو جیدی ہیں کوئی نای آردی پول دے رہنی ہیں نای آردی بٹھی جا بڑا ہے نا دا آپ بھی ساتھ ہیں ان کے نہیں ہم ساتھ نہیں مزدور ہیں مزدور ہیں آپ تو مزدوری کرتے ہیں تو یہ ایک ایک بندے کے آگے کبھی کسی کے کپڑے کھیجتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی گاڑی کے آگے آتی ہیں خدا جانتا ہے بس یہ مانگتے ہیں بس کیا انہوں کے غریب بندے ہیں مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سارے ادھا گاغ دنگے روڈ تو ختم ہو گیا جس لئے کو بندہ آمداب ہے یعنی کین کرو انہا کو تانگ کر دینے جنہ چوٹ ہماری ہے جا کہیں ہماری بندے کہیں تسی رکھے نے ایسرے نہیں ہندہ ہے کام جا اکی کوئی تسیہ دے کرو گھر انتظامیاں کھولو کوئی جی ناظرین ان بھیکاریوں کو لے کے نیوز الائٹ اب ایک ایسا انکشاف کرنے والا ہے کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کھاریاں شہر کی ایک بہت معروف ایزی پیسہ جیز کیس شاپ کے آنر ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سیر سر میرے ذرائع نے بھی ہمیں بتایا ہم آپ سے میک شور کرنے آئے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور یہ روز چھوٹی بچی سے لے کے ایک بڑی عورت جو یہ بھیکاریوں کا روپ دھارے ہوئے ہیں کتنے پیسے جمع آپ کو کراتی ہیں اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اس میں یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر ان کی چھوٹی سے چھوٹی بچی یا بچہ جو ایسے بھیک مانگ رہے ان کو دیکھیں نا تو یہ پانچ ہزار چھے ہزار سے لے کر ٹھیک ہے اگر ان کی دھیاڑی اچھی لگ جائے تو یہ سات آٹھ ہزار تک بھی ایک دن کا ایک دن کا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ بھی تو یہ بیسیکلی سندھ سے آئے ہیں تو یہ سمجھے کہ اتنے ہمارے بینکس میں پیسے نہیں ہوتے جتنے ان کے پڑے آپ تو جانتے ہیں یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھاریاں جیسے شہر سے صرف بھی کی مد میں پانچ لاکھ کموں بیش اگر سو بھی ہوں تو بیسے جی کہہ رہے ہیں ڈیٹھ سو پانچ لاکھ روپیہ یہ لوگ روز جیز کیس جائیز ہی پیسہ میں جمع کروا رہے ہیں بلکل ایسا یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کتنا ہوگا لیکن یہ میک شہر ہے کہ اس سے زیادہ پیسے ہوں گے ان کے اکاؤن میں ناظرین یہ ہے وہ دل دہلا دینے والا ہے کہ انکشاف کہ ایسے شہر میں جہاں پر ایک مزدور صبح سے شام تک انٹے اٹھاتا ہے اور اس کو ایک ہزار بارہ سو دھیاری ملتی ہے اور کبھی نہیں بھی ملتی جب ایسے شہر میں اس تنگ دستی کے دور میں جب مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے تو یہ جو فقیر مافیا ہے یہ کھاریاں سے ہی کم از کم پانچ لاکھ روزانہ کموں بیش ڈیڑھ کروڑ ربیہ جو ہے وہ ایک مہینے کا یہ بھیج رہے ہیں سندھ میں اور اس کے علاوہ وارداتیں الیدہ لوگوں کی ریکی الیدہ اور لوگوں کے بچے جو اغواق ہوتے ہیں وہ اس کے الیدہ یہ کام ہے یہ انتظامیاں پہ سپیشل پولیس پہ اور یہ فقیروں کا جو یہ اداریہ کے جو ان کو دیکھتے ہیں ان کو پگڑ کر ان کو کسی نہ کسی مقام کے اندر قید کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ کب تک یہ ایسے ہی دندناتیں پھرتے رہیں گے اور ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ ان سے محفوظ نہیں کسی کا ڈوبٹا کھینچیں گے کسی کی کمیز کھینچیں گے اور کسی کو کسی اور طریقے سے حراس کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیوز الیٹ گجرات